اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لرنٹ آن یوٹیوب چینل آج ہم پکسل لیب میں لوگو بنائیں گے اگر پکسل لیب اپلیکشن آپ کی موبائل میں ہے تو ٹھیک نہیں تو یہ پلے سٹور سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ادھر وائز اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پکسل لیب اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو کوش اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پر نیو ٹیکس باکس کو ہم یہاں سے ڈیڈیٹ کرتے ہیں اوکے پر کلک کریں گے گیڈ پر کلک کریں گے گیڈ سیٹنگ پر کلک کریں گے ریفریش پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم تھرٹین بائی تھرٹین کی گیڈ بنائیں گے اس کے بعد ہم نے گیڈ سیٹنگ کو لاک کر دینا ہے پلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے شیپس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے سیون بائی سیون اسکوائر کا جو ہے وہ ایک شیپ بنانا ہے اس کے بعد زناب ہم نے اس کا جو ہے وہ ریڈیس ہنڈریٹ پرسنٹ کر دینا ہے اور نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو اس کا کلر ہم نے یہاں سے بلیک کر دینا ہے اور ریٹ پر کلک کر کے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے پھر پلس کے آئیکان پر ہم نے دوبارہ کلک کرنا ہے پھر شیپس پر کلک کرنا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس بلیک شیپ کے اوپر جو ہے وہ فائی بائی فائی کا ہم ایک شیپ بنائیں گے اور اس کا ریڈیس ہم ہنڈریٹ پرسنٹ کر دیں گے اور اس کا کلر ہم وائٹ ہی رہنے دیں گے ریٹ پر کلک کر کے ہم یہاں سے ایکزٹ کریں گے پھر پلس کے آئیکان پر کلک کریں گے شیپس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ایک شیپ کچھ اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہاں پر یہ ہم نے ون کالم کا بنایا اور یہاں پر اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے تقریباً دو سے ڈھائی اسکوائر جتنی کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجی میں جس طریقے سے یہاں پر سیٹنگ میں رکھ رہا ہوں آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اس کے بعد جناب ہم نیچے سکرول کر کے آئیں گے اور اس کا کلر ہم یہاں سے بلیک سلیک کریں گے رائٹ پر کلک کر کے ہم یہاں سے ایکزٹ کریں گے پلس کے آئیکان پر پھر کلک کریں گے اور شیپس پر کلک کریں گے اب یہاں پر ہم کچھ اس طریقے سے شیپ کو ایڈ کریں گے یہ یہاں پر اس طریقے سے ہم نے وائٹ کلر کی شیپ کو ایڈ کرنا ہے تو اس وائٹ کلر کی شیپ کو تھوڑا سا نیچے اور بڑھا دیجئے گا کیونکہ یہ میں نے بعد میں بڑھایا دیا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے وہ جناب پلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اور شیپس پر کلک کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر کچھ اس طریقے سے ایک شیپ کو بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے روٹیٹ کر کے یہاں پر رکھنا ہے پلس کے آئیکان پر پھر ہم نے کلک کرنا ہے شیپس پر کلک کرنا ہے اور اب کی بار ہم نے کچھ اس طریقے سے شیپ بنایا اور اس کا کلر ہم نے یہاں پر بلیک کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے یہاں پر روٹیٹ کر کے کچھ اس طریقے سے یہاں پر سیٹنگ میں رکھنا ہے میں گیڈ ہٹا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر کچھ اس طریقے سے سیٹنگ میں آ جائے گا اس کے بعد ہم گیڈ کو دوبارہ انیبل کریں گے اور جناب ہم نے اس کی ایک کاپی بنا لینی ہے اور یہاں پر اب ہم نے اس شیپ کا جو ہے وہ کلر چینج کرنا ہے تو ایڈٹ پر کلک کیا اور یہاں سے ہم اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ سلیک کریں گے اس کے بعد ہم اسے یہاں پر اس بلیک کلر کی شیپ کے ساتھ جو ابھی ابھی ہم نے رکھا تھا اس کے ساتھ ہی بلکل اس کے بغل میں اس کے ساتھ رکھیں گے اور میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے سیٹنگ میں رکھنا ہے یہاں پر کسی بھی چیز کی اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونے چاہیے تو اب یہاں پر میں زوم پھر ہٹا دیتا ہوں اور پھر ہم نے جناب یہاں پر ابھی پلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو ایک شیپ تھا ہم نے اس کی سائز بڑا دیا اور پلس کے آئیکان پر کلک کیا شیپ پر کلک کیا اور یہاں پر اب یہ ایک اور شیپ ہے ڈھو چکا ہے تو یہاں پر اس شیپ کو کچھ اس طریقے سے یہاں پر رکھنے کے بعد ہم نے رائٹ پر کلک کرنا ہے اور اب لیئر پر کلک کرنا ہے اور تمام ایلی میٹس کو آپس میں مرج کرنا ہے تو مرج والے اپشن پر کلک کیا اور تمام ایلی میٹس کو ہم نے چیک مارک کرنا ہے پھر مرج والے اپشن پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا بن جائے گئے ایک ایلی میٹ اور یہاں پر سینٹر والے اپشن میں آئیں گے اور یہاں سے ہم نے چیز سکرول کر کے آئیں گے یہاں پر ایریس کلر پر کلک کریں گے اس کو انیبل کریں گے اس کی ٹولرنس ہم نے بڑھا دینی ہے یعنی کہ سیونٹی کر دینی ہے رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے یہ یہاں تک ہمارا کچھ کام اس طرقے سے بن جائے گا ہم نے اس کی ایک کابی بنا لی اب کراپ پر کلک کیا اور فلپ پر کلک کیا اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر اس جوابیہ بھی ہم نے ایک کابی بنائی ہے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے کچھ اس طرقے کے ساتھ کمبائن کر دینا ہے پلس کے آئے کارن پر کلک کرنا ہے شیپس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس شیپ کو ہم نے کچھ اس طرقے سے یہاں پر سیٹنگ میں رکھنا ہے یہ جو ایکسٹرا پارٹ تھا ہم نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی ہم نے اس شیپ کے ایک اور کابی بنا لی ہے اور دوسری سیڈ پر ہم نے اس کو روٹیٹ کر کے کچھ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اور پھر ہم نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور ان تمام elements کو آپس میں ہم نے murch کرنا ہے تو یہاں پر ہم ان تمام elements کو پہلے چیک مارک کریں گی اور پھر اس کے بعد ہم مرچ کے option پر کلک کریں گے اور okay پر کلک کر کے یہاں سے exit کریں گے اور نیچے سکرول کر کے آئیں گے یہاں پر areas color کو enable کرنا ہے اب یہ ہمارا shape کچھ اس طریقے سے بن جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہم نے یہاں پر اس کا زوم جو ہے وہ اٹھا دینا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو کام باریکی سے دکھائی دے اور ہم نے اس کی ایک کاپی بھنا لی اور اب ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ یہ جو سینٹر والا ہمارا شیپ ہے یہ ایک لگے یہ دیکھیں ایک ہی کالم جتنا یہ ہمارا لگ رہا ہے اور پلس کے ایک آئکان پر کلک کیا اور شیپ کو ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر ان شیپ کو ہم نے باری باری جو ہے وہ یہ ہمارے دو ایلیمنٹس تھے بڑے تو ہم نے اس شیپ کی پھر ایک کاپی بنا لی اور دوسری سیٹ جو ہمارا ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ ڈھک دینا ہے پھر یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ سیٹنگ میں رکھ دینا ہے زوم کو اٹھا دیا میں نے لیئر پر کلک کرنا ہے ابھی اور ابھی ہم نے ان دو ایلیمنٹس کو الہدہ الہدہ ان وائٹ کلر کی شیپ کے ساتھ جو ہے وہ مرچ کرنا ہے تو ہم پہلے ایک پارٹ کو آپس پر مرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم دوسرے پارٹ کو سلک کرتے ہیں وائٹ کلر کی شیپ کے ساتھ اور ان کو مرچ کرتے ہیں اور اور کے پر کلک کریں گے اب یہ ہمارے دو ایلیمنٹس الہدہ الہدہ ہیں تو یہاں پر اریز کلر پر آتے ہیں ان کو الہدہ الہدہ جو ہم ان کا اریز کلر کو انیبل کرتے ہیں ٹولرنس پڑھا دیں گے اب دوسرے شیپ کو ہم نے سیلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر اریز کلر پر کلک کرنا ہے اور اریز کلر کو ہم نے انیبل کرنا ہے تو یہاں تک یہ کام ہمارا کوشش اس طریقے سے بن جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے یہاں پر ایک پارٹ کو سیلک کر کے کلر پر کیا گریڈی نیٹ پر کلک کیا پلس کے آئیکان پر ہم نے کلک کیا اور یہاں سے ہم اس کا کلر اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ کے ایرو پر کلک کیا اور یہاں پر ہم نے کلر باکس پر کلک کیا اور یہاں سے ہم نے کلر کی تھوڑی سی ڈارکنیس بڑھا دی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر آپ نمبرنگ سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی کلر لینے کے لیے رائٹ سائیڈ کے ایرو پر ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ ہمارا جو ہے ایک سائیڈ جو ہے وہ کلر میں آ چکی ہے اب ہم نے رائٹ پر کلک کر کے ایکزٹ کر دیا لیئر پر کلک کرنا ہے اور دوسرے پارٹ کو ہم نے یہاں پر سلیک کرنا ہے اور کلر پر کلک کرنا ہے کلر کو انیبل کرنا ہے گریڈی نیٹ پر کلک کرنا ہے پلس کے آئیکان پر یہاں سے کلک کرنا ہے اور جناب یہاں سے ایک کلر سلک کر کے ہم جو ہے اس کو ابھی کلر چینج کریں گے یہاں سے لیف سائٹ کے ایرو پر کلک کرنا ہے کلر باکس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے کلر کو کچھ اس طرح کیسے چینج کرنا ہے کلر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اس کو لائٹ ڈارک سب کچھ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک کلر دیا اگر مجھے پسند نہیں آیا تو میں اس کا کلر بعد میں چینج بھی کر لوں گا لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کلر اس طریقے سے آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جناب اب یہ ہمارا کام کچھ اس طریقے سے بن چکا ہے اب ہم نے یہاں پر پلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر شیپ پر کلک کرنا ہے اور اب ہم نے شیپ یہ کس طریقے سے بنانا ہے آپ یہ دیکھ لیجیگا تو ہم نے یہ کچھ اس طریقے سے شیپ بنا دیا اس کا کلر ہم نے یہاں سے بلیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا ریڈیس جو ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ کر دینا ہے اور رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے اب اس شیپ کو ہم نے کہاں پر پلیسمنٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا یہاں پر ہم نے اس کو پلیس کر دیا اس کی ہم نے ایک اور کاپی بنا دی اور اس کو روٹیٹ کر کے ہم نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر پلیسمنٹ کر دیا ہے لیئر پر کلک کریں گے اور اب ان بلیک کلر کے شیپس کو ہم نے اپنے پہلے والے شیپس کے پیشی کر کے رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ان کو سکرول کر کے نیچے لے کر آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ایک جو ہے بلیک کلر کا شیپ ہمارا پیشی چلا گیا اب دوسرا بھی ہمارے ایلیمنٹس کے پیشی آ چکا ہے اس کے بعد جناب ہم نے یہاں پر جو ہے ابھی باری باری ان ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ کو سلک کرنا ہے اور پھر کلر پر کلک کرنا ہے کلر کو انیبل کرنا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے کلر دینا ہے گریڈی نیٹ پر آئیں گے پھر پلس کے اہکان پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اپنی مرضی کے مطابق ان کا کلر بنا کر سلک کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک ایرو پر کلک کیا اور کلر باکس پر کلک کیا اور یہاں سے ہم نے اس شیپ کے لیے ایک کلر کو چوز کیا سیٹنگ میں پھر رائٹ سائٹ کے ایرو پر کلک کیا اور پھر ہم نے کلر باکس پر کلک کیا اور یہاں سے ہم نے اس شیپ کے ہاف جو ہے حصہ اس کا الہیدہ کلر کرنا ہے تو یہ ہم نے یہاں سے کلر بنا دیئے کچھ اس طریقے سی کلر ہمارا سیٹنگ میں آ چکا ہے ابھی ہم نے دوسرے بلک کلر کے شیپ کو سلیک کرنا ہے اور پھر ہم نے کلر پر جانا ہے کلر کو انیبل کرنا ہے گریڈی نیٹ پر کلک کرنا ہے اور پھر بلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اور دوسری سائیڈ کے شیپ کا بھی ہم نے کلر اسی طریقے سے سیٹنگ میں کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے بقایا کا کلر سیٹ کیا تھا تو یہاں سے ہم اپنی اکارڈنگ جو ہے وہ کلر سیلیک کر چکے ہیں اس کے بعد جناب ہم نے یہاں پر اوکے پر کلک کرنا ہے اور پھر رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے تو اب یہ ہمارا شیپ کچھ اس طریقے سے بن چکا ہے اب ہم نے جو ہے ان کو آپس میں مرچ کر دیا تھا ایمبوس کو انیبل کیا ہے تو ایمبوس یہاں پر کچھ فٹ جاتا ہی ہے پیکسل لیب میں پرابلم چل رہی ہے تو اس کی سائز کو تھوڑا سا شوٹا یا بڑا کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا پھر ہم نے یہاں سے اس کا ایمبینیٹ لائٹ وغیرہ سپیکیولر اور بیول وغیرہ کو سیٹ کرنا ہے اور رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کر دینا ہے اس کے بعد پلس کے آئکان پر کلک کرنا ہے شیپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک شیپ اس کے ساتھ کچھ اس طریقے سے اس کو ٹبے کر دینا ہے اور ان دونوں کو آپس میں مرچ کرنا ہے کیونکہ ایمبوس دینے کی وجہ سے یہ ہماری تصویر جو ہے وہ فٹ رہی تھی تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبوس سے جو ہے تصویر نہیں فٹ رہی بیک گراؤنڈ پر آئیں گے اور کلر باکس پر کلک کریں گے اور کلر پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کے لیے ایک کلر سلیک کریں گے رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے اس کے بعد جناب ہم نے سیو والے اپسن پر آنا ہے سیو ایز ایمیج پر ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ڈیفالٹ پر کلک کر کے الٹرہ کو سلیک کرنا ہے اور سیو تو گیلری کرنا ہے امید ہے کہ آج کا لوگو آپ کو پسند آئے گا